اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں آپ سب کا فیکٹ ایکسپلورڈر کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج جس گھنٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ملک کی خوبصورتی ہی ایسی ہے کہ لوگ اس کی طرف خودمائل ہو جاتے ہیں اس ملک کے لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی بات اگر ان کو بری لگ جائے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں آج جس گھنٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہاں کبھی دہ گریٹ ایلیکزینڈر کا راج ہوا کرتا تھا دوستو آج جس گھنٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ایشیا کے سب سے خوبصورت گھنٹریز میں سے ایک ہے آج ہم بات کریں گے اسبکستان کے بارے میں تو دوستو اپنی بیل ٹائٹ کر لیجئے اور چلتے ہیں اسبکستان کے شاندار سفر پر اور دوستو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کنٹری کا نیم ہے ریپبلک آف ازبیکستان جو کہ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اور اس کے بارڈر افغانستان ترکمینستان کزاکستان تاجکستان سے ٹچ کرتے ہیں اس کنٹری کی پپولیشن ہے تین کروڑ سے تیس لاک کے آس پاس اور آبادی کے حساب سے یہ دنیا کا 42 ماہ سب سے بڑا کنٹری ہے اور اس کنٹری کے 51 فیصد لوگ شہر میں رہتے ہیں اور وہی 49 فیصد لوگ گاؤں میں ازبیکستان کو جوانوں کا کنٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ازبیکستان میں موسٹ آف پیپل کی عمر 27 سال ہے ازبیکستان کی کیپٹل سٹی ہے تاشکینٹ تاشکینٹ نہ تو ازبیکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی کیا جاتا ہے لیکن 1966 میں اس ملک میں آیا تھا ایک خطرناک زلزلہ جس نے پورے کنٹری میں بربادی مچا دی تھی جس سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا تھا لیکن ٹائم گزرتا گیا اور شہر پھر اڑان بھرتا گیا اور آج یہ ازبیکستان کا کیپٹل سٹی ہے دوستو ازبیکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ایموشنل سمجھا جاتا ہے اور اس کی پیچھے وجہ بھی ہے دراصل یہ دماغ سے نہیں بلکہ اپنے نرم دل سے سوچتے ہیں اگر آپ یہاں کسی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کے لئے اپنی جان بھی دے دے گا لیکن دوستو یہ لوگ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوتے ہیں چھوٹی سی بات بھی اگر بری لگ جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں ازبیکستان کا اوفیشل لینگویج ہے ازبیک جو کہ قریب 97 ملین لوگ بولتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کنٹری میں رشن بولنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے جی دوستو ایک بڑی تعداد ازبیکستان میں رشن بھی بولتی ہے آج ہم آپ کو ازبیکستان میں ازبیک کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں دوستو ازبیک میں ازبیکستان کا مطلب ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جنگل کے شیر کی طرح آزاد رہنا پسند ہے اور ان کو کوئی بھی کسی بھی کام کیلئے نہ روکے اور جو ایسا کرتا ہے تو ان کو گصہ آ جاتا ہے ازبیکستان کو لے کر قاضی سارے لوگ پریشان دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ رشیہ کا ہی حصہ ہے ایسا کیوں لگتا ہے اس بات کی پیچھے ایک وجہ ہے ازبیک کے لوگوں کا کلچر لائف اسٹائل پہناوا ایون ان کے بولنے کا طریقہ بھی رشیہ کے ملک سے ملتا جلتا ہے اور شاید یہ بھی ہو کہ یہاں رشیہ کی دو سو سال تک حکومت رہی تھی اس لیے آج بھی سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب رشینز ہیں اس کنٹری نے 1991 میں محنت و مشکت سے آزادی حاصل کی تھی دوستو آپ کو ازبیکستان کے جھنڈے میں تین الگ الگ رنگ نظر آئیں گے سب سے اوپر جو کلر ہے وہ ہے نیلا دوستو نیلے رنگ کا مطلب ہوتا ہے پانی اس کے بعد آتا ہے وائٹ کلر جس کا مطلب ہوتا ہے امن اور سب سے اینڈ میں آتا ہے ہرا رنگ جس کا مطلب ہوتا ہے نیچر این گرینڈری اور وہی جو آپ کو جھنڈے میں 12 ستارے نظر آ رہے ہیں وہ سال کے 12 مہینوں کو نوایا کرتے ہیں ازبیکستان ایک پڑھا لکھا کنٹری ہے جس کا لٹریسی ریٹ ہے 99.99% یہاں آپ کو ہر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ملے گا ازبیکستان کے ہر گھر میں پڑھائی لکھائی کو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے دوستو ازبیکستان میں کوٹن یعنی کپاس کا بزنس بہت بڑے لیول پر کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ازبیکستان کا موسٹلی حصہ کپاس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی ڈاکٹر انجینئر بینکر یا جو بھی سرکاری شدہ پر کام کرتے ہیں ان سب کو کم سے کم تین مہینے کے لیے کوٹن کی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے ملک کی اکنومی زیادہ کرنے کے لیے یہاں کے سٹوڈنٹ کو بھی اس کام میں لگا دیا جاتا ہے تین مہینے میں تقریباً دس لاکھ لوگوں کو اس کام میں لگایا جاتا ہے یہاں سے کپاس کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اسی لیے اسبکستان کو وائٹ گوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسبکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کپاس ایکسپورٹر تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی یہ کنٹری سونا، تیل، قدرتی گیس، یورینیم بھی ایکسپورٹ کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسبکستان کا سونا دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسی لیے یہ ملک سونا بھی بڑی مقدار میں ایکسپورٹ کرتا ہے اوزبیکستان میں بریڈ ہی ہے جس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ کو اس کنٹری میں الگ الگ طرح کے بریڈ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں کہ تیری سونل اوزبیک بریڈ جسے اوبی نان پی کہا جاتا ہے یہ بریڈ بہت زیادہ لذیذ ہے اوزبیکستان میں دوستو اوزبیکستان میں ہینڈ شیک صرف دو مردوں کے درمیان ہی کیا جاتا ہے لیکن آپ کسی اوزبیک خاتون سے ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ بس جھک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو سلام کریں گے اگر آپ نے ایسی بھول کر بھی دی کسی اوزبیک خاتون کو ہاتھ ملانے کی اوفر کر دی تو آپ کو یہاں کے لوگ بہت زیادہ غلط سمجھیں گے دوستو اوزبیکستان میں فیملی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے اگر فیملی آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے اور اگر فیملی نہیں تو کچھ پلے نہیں اور یہاں اپنے بڑے بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے آپ چلیے اب ہم آپ کو کچھ خاص بتاتے ہیں اوزبیکستان کے بارے میں دوستو کسی بھی کھلاری یا کنٹری کے لیے اولمپک میں میٹ جیتنا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے لیکن یہ دوستو آسان نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہدار سولہ میں جو ریو اولمپک کھیلا گیا تھا اس میں یہ کنٹری باکسنگ میں بہت اوپر تھا اور اس کنٹری نے کل ملا کر تین گولڈ اور دو سیلور میڈل جیتے تھے دوستو امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ہیں آپ سے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں